تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے دعایات کے تین دن کے اندر عامل بن کے اس کی برکات عزت رزق خیر و برکت حفاظت تسخیر محبت حاصل کرنے کا خاص اور مختصر عمل ہے اس سے آپ سورة توبہ کی آخری دعایات کے تین دن کے اندر آپ اس کے عامل بن جائیں گے کیونکہ ہمارا جو زندگی کا مشن ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاق کا ذریعہ بنا دے آپ ہمارے لئے دعا بھی کیا کریں جو ہمارا غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا کام ہے الحمدللہ بہت قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں اور اللہ تعالی باقی بھی سارے قادیانیوں کو اسلام کی دولت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حضریعہ کے طور پر قبول فرمائے اور جو ہمارے روحانی اور جسمانی علاج والے مریض ہیں اللہ تعالی سب کو شفاق کا عمل عجلہ مستمرہ عطا فرمائے جو اندرون اور بیرون ممالک سے ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفای کاملہ اجلا مستمر آتا فرمائے اور آپ ہمارے پیغام کو دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچائے کریں خود بھی اس پر عمل کیا کریں ہمارے لئے دعا بھی کیا کریں اور اسمیعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنا نام وغیرہ اور مسئلہ کومنٹس میں لکھ دیا کریں آپ کو ہم اپنی دعا میں شامل کر لیتے ہیں جو روزانہ رات کو اسمیعظم کی دعا کی جاتی ہے اور علاج کے لئے جو بائی اور بہنیں فون کرتے ہیں اندرون اور بینون ممالک سے ان سے گزارش ہے خصوصی کہ وہ بجائے فون کرنے کے صرف وارس اپ پر اپنا وائس میسج ریکارڈ کر کے چھوڑ دیا کریں اور پھر اپنا باری سے کچھ اصلا انتظار کیا کریں جیسے ہی باری آتی ہے پھر سب کو جواب دیا جاتا ہے اور ہر ایک کی بات ہر ایک کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے سیزہ راز میں ہوتا ہے بے فکر ہو کے اور اعتماد کے ساتھ آپ وائس میسج ریکارڈ کر کے صرف چھوڑ دیا کریں تو یہ خاص عمل کیا ہے جو آپ نے سورت توبہ کی آخری دو آیات کا تین دن کے اندر عمل کر کے آپ نے اس کے عامل بننا ہے یہ آپ نے کسی بھی جمعیرات کو عمل شروع کرنا ہے نوچندی جمعیرات ہو نوچندی جمعیرات اس جمعیرات کو کہتے ہیں کہ جو چاند کی پہلی جمعیرات ہوتی ہے اگر اس کو آپ کریں تو بہت زیادہ نور علا نور ہے اگر یہ آپ کو جمعیرات نہ ملے یا گزر جائے تو آپ کسی بھی جمعیرات کو کر سکتے ہیں اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ جمعیرات کے دن فجر کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور جمعے کے دن فجر کے بعد ایک اور ہفتے کے دن فجر کے بعد دو اور اتوار کے دن فجر تک تین یعنی جمعیرات کی فجر کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے اور اتوار کے دن فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس کی تعداد کو مکمل کرنا ہے یہ تین دن کا خاص عمل ہے اور ایک دن فجر سے لے کے اگلے دن فجر تک چوبیس گھنٹے کے اندر آپ نے اس کی تعداد کو پورا کرنا ہے گیارہ سو گیارہ بار جب آپ اس کے عمل کی تعداد کو تین دن میں پورا کریں گے تیتی سو تیتیس بار گیارہ سو گیارہ روزانہ پڑھیں گے تین دن کے اندر اس کی تعداد ہوگی سورة توبہ کی آخری دو آیات کی تیتیس سو تیتیس بار تین ہزار تین سو تیتیس جب یہ آپ کی تعداد پوری ہوگی تو پھر اس کے جب آپ نے شروع کرنا ہے آپ سو سو بار بھی پڑھ سکتے ہیں پچاس پچاس کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں صرف آپ نے ایک جگہ پہ پڑھنا ہے چاہے مسجد میں چاہے گھر میں کسی بھی جگہ کو آپ مقرد کر لیں تین دن کے لیے ایک تو آپ نے نمازیں ساری پڑھنی ہیں نماز چھوڑ کے کوئی عمل نہیں ہوگا پہلے نماز اور پھر عمل اور جب بھی آپ نے شروع کرنا ہے اول آخر ضرور عبراہیمی آپ نے تین بار سات بار برکت کے لیے ضرور پڑھنا ہے آپ اس کو سو سو بار بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں دو سو تین سو ایک نشست میں جتنا بھی پڑھنا چاہیں صرف قبلہ رخ ہونا ہے باوضو ہونا ہے اور ایک جگہ پہ آپ نے پڑھنا ہے ایک جگہ پہ آپ نے تین دن تین راتوں کے اندر اس کی تعداد کو مکمل کرنا ہے جمعرات کی فجر کے بعد سے لے کے اتوار کی فجر سے پہلے تک فجر کے بعد نہیں فجر سے پہلے اس کو مکمل کرنا ہے بہتر گھنٹوں میں آپ نے اس کی تعداد کو تیتیس سو تیتیس بار گیارہ سو گیارہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے گیارہ سو گیارہ لازمی ہے کہ آپ نے چوبیس گھنٹے میں اس کو مکمل کرنا ہے اور دروشی جب بھی آپ پڑھنے بیٹھیں دو بار تین بار پانچ بار سات بار اپنی مرضی سے آپ برکت کے لیے پڑھ لیں اور جو تعداد آپ روزانہ پڑھتے رہے ہیں وہ گنتے رہے ہیں اس کو کاؤنٹ کرتے رہے ہیں اور پھر آپ نے تیتیس اور تیتیس اس کی تین دن کے اندر مکمل زکاة صغیر ادا کرنی ہے تین دن کے اندر اندر آپ صورت عبا کی آخری دوائیات کے طاقتور ترین عمل کے زکاة صغیر ادا کر کے آپ اس کے عامل بن جائیں گے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ایسے اسرار و رموز رکھے ہیں ایسے ایسے خزانے چھپائے ہیں ایسی ایسی برکات رکھی ہیں ایسی ایسی اس کے اندر خیرے رکھی ہیں کہ جو انسان بیان نہیں کر سکتا اس عمل کو کرنے کے بعد آپ دعا بھی کر لیں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں اور جو عمال پڑھائی کیا کریں پوری امد کو اس کا حدیعہ سالے صحاب کیا کریں ہمیں ہماری اولادوں ہماری نصروں کو جو پڑھائی کریں اس کا حدیعہ سالے صحاب کرتے رہیں اب جس جس کا نام لیتے جائیں گے میرا رب اس اس کو عجر پہنچاتا جائے اور اس کے خزانے میں نہ عجر میں نہ صواب میں نہ کسی چیز میں کوئی کمی ہو سکتی ہے تو آپ نے پھر کوئی صدقہ خیرات کر دینا ہے اس کی تعداد کو مکمل کرنے کے بعد اور روزانہ پھر آپ نے جو اس عمل کی تعداد کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے عمل کو آپ نے جو کرنی ہے وہ یا تو ایک وقت میں ایک سو گیارہ کریں یا گیارہ گیارہ بار آپ نے صبح و شام اس کو پڑھتے رہنا ہے اور آپ اس عمل کے عامل بننے کے بعد اس عمل کو آپ اپنے قابو میں رکھیں گے اور پھر اس کی برکات آپ کو ملتی رہیں گے یہ تین دن کے اندر اندر سورہ توبہ کی آخری دو آیات کے عامل بننے کا خاص عمل تھا جو آج ہم نے آپ کو بتا دی ہے اللہ تعالیٰ تمام ہمارے عمال کو قبول فرمائے اور اس کا اپنے شیعان اشان بدلہ عطا فرمائے و آخذ دعوانا الحمدللہ